یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مقدس اللہ کے نزدیک اتنی عزت والی کتاب ہے کہ ہر فرشتے کو بھی اس کی تلاوت کی اجازت نہیں ہر فرشتہ اس کی تلاوت نہیں کر سکتا صرف جو بہت مقرف فرشتے ہیں ان کو اس کی تلاوت کی اجازت ہے تو جو دوسرے فرشتے جن کو اجازت تلاوت کی نہیں ہے وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا ہمیں بھی تیرے کلام کی لذت چاہیے تو اللہ فرماتا ہے زمین پہ جاؤ اور میرے جو بندے تلاوت کرتے ہیں ان کے مو پر اپنا مو رکھ دو اور وہ لذت حاصل کریں یعنی جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک کتنا مکرم اور عزت والا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی تلاش میں آتے ہیں اور اس کے مو پر مو رکھتے ہیں اور یہ بات تجربات سے بھی شہیدے کے جاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحابی رسول حضرت عسید ابن عزیر رضی اللہ تعالی عنہ عسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر رس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کی تلاوت رات میں کر رات تو جیسے جیسے میں قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ویسے ویسے میرا گھوڑا ہنہنانے لگتا زور سے اسلے میں الگ الگ جانور کی آواز نکالنے کو الگ الگ نام دیا گیا کتہ آواز نکالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھونک رہا ہے اسی طریقے سے مرد آواز نکالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ باند دی رہا ہے تو ایسی جب گھوڑا ایک مخصوص آواز نکالتا ہے تو اس کو ہنہنانا کہتا ہے تو اس کی یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو میرا گھوڑا اچھلنے لگا اور وہ ہنہنانے لگا تو میں نے اس خوف سے کہ میرا بچہ اس کے قریب ہی تھا رات کا وقت تھا اور بچہ میرا قریب ہی سویا ہوا تھا تو میں نے تلاوت کو روک دی تو اس نے ہنہنانا بند کر دیا پھر میں نے تلاوت شروع کیا اس نے پھر ہنہنانا شروع کیا ایسی ہوا فرماتے ہیں جب میں نے تلاوت بن کی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک تخت ہے اور اس میں کچھ کندیلیں ہیں اور وہ واپس جا رہی ہے جب میں تلاوت کر رہا تھا تو وہ نیچے کی طرف آ رہی تھی اور جب میں نے تلاوت کو روک دیا تو وہ اوپر کی طرف جانے لگی اللہ کے رسول سے اس کی کہا رسولہ کیا ماجرہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو تخت نیچے آ رہا تھا وہ جو کندیلیں نور کی کندیلیں وہ فرشتے تھے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا اور وہ تیری تلاوت کو سننے کے لیے اتر رہے تھے اگر تُو تلاوت کو جاری رکھتا تو اس وقت اپنی ماتیں کی آنکھوں سے تُو فرشتوں کو دیکھ لیتے لوگ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اگر وہ تُو تلاوت جاری رکھتا یعنی فرشتوں کا ملائگہ کا نزول ہوتا ہے قرآن مقدس کی تلاوت میں حضرت شیخ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ شیخ فضل رحمان آبادی یہ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں انشانت فرماتے تھے کہ قرآن پڑھنے میں جو لطف مجھے آتا ہے اگر یہ لطف میں کسی پہ ڈال دوں تو لوگ کپڑے پھار دانے اور جنگلوں میں دوڑتے پھریں قرآن کی لذت جس دن لوگ محسوس کرے تو کپڑے پھار دالیں اور لوگ جنگلوں کے اندر پھرتے پھریں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سب سے بڑی ذات کا کلام سب سے بڑی مخلوق پر یعنی مصطفیٰ جانِ رحمت کے دل پر نازل ہوا اور سب سے پہلے قرآن کی الفاظ اگر کسی کی زبان سے نکلے ہیں تو وہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں تو بندہ جس وقت تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے اسی لئے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے کلام کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور جب چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کس قدر بڑی بات ہے یہ خدا سے ہم کلامی کوئی سوچتا ہے کہ فولا مجھ سے ٹھہر کر کھڑے ہو کر گفتگو کرے کوئی مجھ سے ٹھہر کر بات کرے کوئی مجھ سے بات کرے کتنے نادان ہیں یہ لوگ دنیا کے انسان کہ گانے تو گا سکتے مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے غیبتیں کر سکتے مگر قرآن پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے جبکہ قرآن پڑھنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات یہ بات تو حدیث مبارکہ میں آئیے کہ خدا سے ہم کلام ہونا ہے تو قرآن پڑھ فرشتوں کو قرآن ہر فرشتے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور ہر مومن سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو قرآن اور پھر کیا کہا جاتا ہے محبوب کے ذریعے سے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِلَا یہ قرآن کو ٹھہیں ٹھہر کر پڑھو اتمناغ سے پڑھو اور پھر کہا گیا کہ قرآن پڑھو تو قرآن کے ساتھ رویا بھی کرو حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے آق لگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثابت قرآن تو ہے تلاوت تو ہو گئی رونا کہاں ہے تلاوت ہو گئی رونا کہاں اور آج بھی یہ قرآن مقدس کی برکت ہے جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور اس کو پسند کرتے ہیں آج بھی اچھا قرآن پڑھنے والے کو حضور پسند کرتے ہیں غالباً اس واقعے کو شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا شیخ عبدالعق محدث دہلوی بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے شیخ عبدالعق محدث بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے اور آپ اس زمانے میں دلی میں امامت کرتے تھے مسجد کے اندر رمضان شریف کا مہینہ تھا سردیوں کے دن تھے دلی کی کڑاکے کی سردی تھی ایسے میں مسجد کے مسلی نماز کے لئے تیار تھے شیخ عبدالعق محدث دہلوی امام ہو تو مقتد ہی کیسے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے میں زور سے کسی نے سلام کے مسجد میں قدم رکھا سلام علیکم مسجد کے سارے مسلیوں نے پلٹ کرتے سلام کا اس لئے کہ لوگ یہ معمول نہیں تھا وہاں یہ معمول نہیں تھا اس لئے کہ عام طور پر مسجد میں لوگ ذکر ازکار عبادت میں ہوتے تو آنے والے زور سے سلام نہیں کرتے کیونکہ لوگ عبادت میں ہوتے اگر کوئی کسی کو مل جائے تو وہ اپنی آواز میں سلام کر کے معمولہ ادا کر دیتا ہے سنت ادا کر دیتا ہے لیکن آنے والے نے زور سے سلام کے کہا سلام علیکم تو لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو آنے والا بڑا خوبصورت تھا دبلے پتلے بدن کا آدمی خوبصورت بڑا نورانی چہرہ تھا اس نے اس کی طرف جب سب متوجہ میں تو پوچھا کہ کیا آپ آ گیا کہ عبدالعق آ گیا لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے اس لئے کہ امام تو امام ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ آج ہماری قوم کو امام کی حمیت نہیں پتا لیکن امام تو امام ہوتا ہے تو لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے تو پوچھا آپ کون ہیں یعنی آپ یہ وہ بھی محققِ کے علل اطلاق محققِ کے علل اطلاق یعنی جس کی تحقیق پر اہلِ ہند اس زمانے کے آنکھ بن کے یقین کرتے تھے ہندوستان میں علمِ حدیث اب قیامت تک جو پڑھتا پڑھایا جاتا رہے گا وہ شیخ عبدالعق محدیث ڈیلوی کی محنتوں کا صدقہ ہے اتنے بڑے اپنے وقت کے محدیث عاشقِ مدینہ محققِ کے علل اطلاق شیخ عبدالعق محدیث ڈیلوی ان کو اللہ کے رسول نے پیدا ہندوستانی میں ہوئے ہیں لیکن پھر مدینہ شریف چلے گئے تھے حضور نے کہا کہ ہندوستان چلے جاؤں وہاں بڑے فتنے ہیں ذرا کام کرو جا کے دین کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ چلے جاؤ وہاں دین کی حفاظت کرو یہاں آتے ہو تو مزار دیکھتے ہو وہاں یاد آئے گی آنکھیں بن کر کے گردن جھکانا میرا دیدار کر لینا یہ شیخ عبدالعق محدیث ڈیلوی تو شیخ صاحب کا نام لیکن آنے والا کہتا ہے کہ عبدالعق آگیا آگے عبدالعق تمہارا امام لوگوں نے کہا کونے آپ تو پھر آپ نے فرمایا آنے والے نے کہ میں ابو حریرہ ہوں میں ابو حریرہ ہوں اور مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ جا کر پوچھو کہ عبدالعق آیا کی نہیں آیا اس لئے کہ آج اس سے قرآن سننا ہے وہ قرآن بہت اچھا پڑتا ہے آج بھی اگر کوئی قرآن دل سے پڑھنے والا ہو حضور علیہ السلام و تسلیم قرآن مقدس پڑھنے والوں کو کیسا نوازتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو اچھا پڑھنے والوں سے قرآن سننا بہت پسند تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے تھے ابن مسعود ذرا قرآن سنا وہ کہتے تھے یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوائے آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے حضور فرماتے ہیں مجھے اچھی آواز والوں سے قرآن سننا پسند ہے لیکن آج میرا عنوان یہ نہیں میں نے صرف تمہید کے طور پر عرض کیا اس لئے کہ آج قرآن ویسا پڑھا نہیں جا رہا ہے قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہے ہر چیز کے لئے ٹائم ہے قرآن کے لئے ٹائم ہے اور بات یہ ہے کہ صرف قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں تو بھی دل کا زندور ہوتا ہے سواب ملتا ہے لیکن قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے اس میں غور کر کے پڑھا جائے فکر کر کے قرآن کہتا ہے کیا تم قرآن میں عقل سے کام نہیں لیتے قرآن میں تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا تم قرآن مقدس کے اندر تدبیر سے کام نہیں لیتے اسی طرح سے قرآن نے کئی مقام پر کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے قرآن میں فکر نہیں کرتے وجہ کیا ہے اس لئے کہ کتاب کے خاص بات ہوتی کتاب کے خاص بات ہوتی جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عنوان کے متعلق نام ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات اس کی تمہید ہوتی ہے تیسری بات اس کے مزامین ہوتے ہیں اور چوتھی بات اس کا نچوڑ ہوتا ہے لیکن یہ انسان کا اسلوب تحریر ہے قدرت کے یہاں چونکہ یہ کتاب قدرت کی ہے انسان کی کتاب نہیں ہے تو قدرت نے اپنے انداز سے اپنی شان کے مطابق اس کو نازل کیا اس کے اندر کوئی عنوان خاص نہیں ہے حالانکہ اس کا عنوان کوئی انسان ہے یہ انسانوں کے لئے نازل ہوئی لیکن کوئی ایک عنوان خاص نہیں ہے اس قرآن کی شان یہ ہے دھیان دے آپ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ ایک آیت میں تین تین مزامین چھے چھے مزامین ددس مزامین تک بیان کی گئے اس آیت میں اور پھر ایک آیت میں اور پھر اس قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو کسان ہو راستے میں جھڑو دینے والا ہو وہ بھی سمجھ جاتا ہے اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے پھر قرآن کبھی اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ علماء بھی رات رات بھر گشنریاں کھول کر بیٹھتے ہیں پھر کبھی اتنی مشکل کر دیتا ہے کہ لوگ سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں کہ اب یہاں تک ہماری رسائی نہیں جیسے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے علیف لام مین وہاں جبریل بھی حیرت سے تک تا یہ کیا کلام ہے صدرت منتہا پر رہنے والا بھی حیرت زدہ ہے لانے والا حیرت زدہ ہے یہ کیا ہے علیف لام مین علیف لام راب یہ کیا ہے یہ کیا ہے لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے جہاں جبریل حیرت زدہ ہے وہاں صاحبِ قرآن مسکراتے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل حیرت میں نہ پڑھئے میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک راز ہے دیکھا اتنا آسان کر دیا کہ قسان بھی سمجھ لی اتنا مشکل کیا کہ پھر کبھی علماء بھی ڈشنری لینے لگے پھر اتنا مشکل کیا کہ سارے بندے کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں پتا سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا یہ قرآن ہے قرآن ہمارا ماضی بھی ہے قرآن ہمارا حال بھی ہے قرآن ہمارا مستقبل بھی اللہ کی کتاب کو تھامو یہ عالمی منشور ہے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا سب لٹ گیا لٹ رائے تباہ ہو گیا تباہ ہو رائے دنیا کے ممالک پر جب تفسریں ہوتے ہیں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو بڑے بڑے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے لئے کوئی لاحے عمل تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ ترقی کرے بس تھوڑی سی بات اس پہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ دعا کے لئے آئے ہیں مگر قرآن سے اللہ کرے ہمارا رشتہ مضبوط کم سے کم قرآن مقدس کا ایک صفحہ ہی پڑھ کر سویا کریں عادت بنائیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس میں تھوڑا سا غور کریں سوچیں کہ اللہ میں کیا کہہ رہے اور ایک خاص بات یہ ہے ہر سال کی پیغام دیا جاتا ہے بلکہ اکثر محفلوں میں کوشش کی جاتے کہ پیغام دیا ہے نزول قرآن بند ہوا ہے نزول قرآن بند ہوا ہے مانیے نزول قرآن ابھی بھی بند نہیں ہوا ابھی بھی وہ جاری ہے یعنی اگر کوئی قرآن میں آج بھی گوھر کرنے بیٹھے تو قدرت کی طرف سے اب بھی اس کا فیضان انسان کے دل پہ نازل ہوتا ہے یہ خاص بات ہے یہ کسی کتاب کے لیے نہیں ہے اسے صرف اللہ کی کتاب کے مانیے قرآن آج بھی دلوں پہ نازل ہو رہے اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں مفقرین کہتے ہیں بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کامیابی کے لیے کوئی لاحے عمل تیار کریں ادھر پتل ہو رہا ہے ادھر آبرویں لٹ رہی ہے گھر جل رہے ہیں تباہی ہے بربادی ہے ظالم مرانوں کا تسلط ہے ایسے میں مایوسی کی باتیں آج کل آپ زیادہ ہو رہی ہیں یہ چلا گیا اور وہ آ گیا اور اس کا کیا اور اس کا کیا ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ لاحے عمل تیار کرو بیٹھے مسلم دانشوران بیٹھے مفقرین بیٹھے مدبرین بیٹھے اور لاحے عمل تیار کرو یہ بچکانہ بات ہے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے لاحے عمل تیار کرو کوئی لاحے عمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ لاحے عمل کی ضرورت اس قوم کو ہوتی ہے جس کے پاس لاحے عمل ہوتا نہیں ہمیں تو ہمارے نبی نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے لاحے عمل پیش کر دیا لاحے عمل ہمارے پاس اب صرف عمل کی ضرورت ہے اب صرف عمل کی ضرورت ہے اب یہ عالمی منشور کیسے ہے صرف چند نمونے پیش کر کے بات ختم یہ عالمی منشور کیسے ہے منشور کا مطلب طریقہ کار کا مطلب قانون کا مطلب کہ کب آپ کو کرنا کیا ہے اس لیے کہ سب رونا رو رہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا کرے کیا کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے ہمیں تو اب آئیے ذرا قرآن میں چیک کرتے ہیں یہ عالمی منشور ہمیں سیاست سے لے کر ریاست تک بازار تک گلامی تک امامت تک سیاہ تک قیادت تک سپہ سالاری تک اور نمازوں کے نظام سے لے کر حج کے نظام تک کیا منشور اتا کر رہے ہیں قصور تو اپنے یہ کہ ہم نے نہیں پڑھا ہر آدمی کہتا ہے میرے مولانا کی کتاب پڑھو کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ مولا کی کتاب پڑھو آپ کہتے ہیں مولانا کی کتاب پڑھو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا کی کتاب پڑھو ہاں بس اس مولانا کی کتاب پڑھنا ہے جو قرآن کی صحیح ترجمانی کرنا ہے مجھے اس کا انکار نہیں جب کتاب ایک تھی تو امت بھی ایک تھی جب کتاب ایک تھی امت بھی ایک تھی کتابیں بڑھتی گئی فرقیں بڑھتے گئے تو کیوں ایسا نہیں ہوتا سب آتے قرآن کی طرف سب آتے اللہ کی کتاب کی طرف یا ان کتابوں کو پڑھتے جو قرآن کی صحیح ترجمانی کر رہی ہیں امت کو بات کیا فرقوں میں کیوں نہیں بلاتے خدا کی کتاب کی طرف مصطفیٰ جانے رحمت نے تو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا تھا حضور نے نہ ریاست کی طرف بلایا تھا نہ سیاست کی طرف بلایا تھا نہ برادری کی طرف بلایا تھا نہ قبیلے کی طرف بلایا تھا نہ خطے کی طرف بلایا تھا حضور نے فرمایا تھا آؤ قرآن کے رنگ میں رن جاؤ اور ایک وحدت بن جاؤ اور ہو گیا ایساہی جہاں پر کالی اور گوڑوں کا برابر میں بیٹھنا ایک دوسرے کی توہین سمجھی جاتی تھی وہاں مصطفیٰ جان رحمت نے ابو بکر بلال کو ایک ساتھ بٹھا کر کے بتا دیا یہ قرآن کا منشور ہے یہ قرآن کا دستور ہے یہ قرآن کا انداز ہے دیکھا اور اب کا گوڑا خوبصورت عظیم عظیم المرتبت ہشتی کو حسین و جمیل ہشتی کو ایک پکی رنگ کے گلام کے اوہی کس کے ساتھ بٹھایا کس کے ساتھ بٹھایا جس نے خود خرید کر آزاد کیا اتنے بڑے محسن کے برابر اور پھر سیدنا فاروق اعظم عرب کا وہ خوبصورت انسان جب بھی بلال کو پکارتے تو یہ کہہ کر پکارتے یا سیدنا بلال اے بلال تو میرا سردار ہے یہ قرآن کا انقلاب ہے قرآن کا قانونی نظام ہے ہے کہیں پر جس نے غلاموں کو سیدنا کہہ کہ پکارنے کا انداز عطا کیا تو بات یہ کر رہا تھا کہ کیا نظام ہے قرآن میں دیکھو اس وقت تو حکمرانی بڑے ظالموں کی دنیا بھر میں کہاں ہے مجھے اس کا کوئی تفسرہ نہیں دنیا بھر میں ظلم ہے جب رہے اب کرنا کیا ہے جب ظالموں کی حکمرانی ہو تو قرآن کیا منشور عطا کرتا ہے دیکھئے فیرون جیسا ظالم آج کون ہے فیرون جس نے کہا کہ میں رب ہوں انا ربکم العالی جیسی صدائیں ایسے بدبختوں نے جو ہے وہ وہ کیا اب فیرون جیسا ظالم فیرون جیسا جابر فیرون جیسا بدکار بدترین انسان لیکن قدرت نے فیرون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا پھر بتایا کہ ایسا ظالم جو اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کر رہا تھا ہم نے اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی کیوں جس نے حکومت بچانے کے لیے بلکہ موسیٰ کے قتل کے لیے اتنے بچے قتل کروائے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو اس کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کیوں رہے علیہ السلام بس بات اتنی ہے کہ موسیٰ نے ہم سے تعلق مضبوط کر لیا تھا اگر تعلق موسیٰ کی طرح کسی کا مضبوط ہو جائے تو وقت کا فیرون آج بھی اس کو پاننے پر مجبور ہو جائے جناب موسیٰ کی طرح چلے تعلق کوئی مضبوط تو نہیں کر سکتا لیکن ان کے نقش قدم پر تو کوئی چل سکتا میں ان کے شریعت کی تیبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ جانر احمد کا قانون آ گیا تو اب سب کی شریعتیں منسوق ہو گئی لیکن عقیدہ توہید تو وہی تھا نا جناب موسیٰ کا جو ہمارا ہے اس پر کوئی مضبوط تو کر دیکھیں پھر دیکھیں آپ اگر کوئی مایوس ہوتا ہے نا کسی کی دولت کے تکبر سے گھمن سے کہ دیکھو وہ دولت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو کچل رہے ہیں اور مسلمانوں کے جھوپڑوں کے سامنے مسلمانوں کو خریدنے کے لیے محل بتا رہے ہیں تو قرآن کیا منشور پیش کرتا ہے قرآن کیا منشور پیش کرتا ہے تو قرآن بتاتا ہے کسی نے جنت بھی بنائی تھی اللہ کی جنت کے مقابلے میں اور جنت بنائی تو اس دور کی ہر آرائش اس نے اس میں رکھی لیکن خود کی بنائیوی جنت میں جیسے داخلوں نے لگا دو قدم اندر تھے گھوڑے کے اور دو قدم باہر تھے قدرت نکا خود کی جنت نہ دیکھ سکے اس کی روح نکال لیں اس دن حضرت ملک الموت کو بھی ترس آ گیا کاش کم سے کم خود کی بنائیوی جنت کم از کم دیکھ ہی لیتا نہ رہ سکا تو دیکھ ہی لیتا قدرت بتا رہی ہے دولتمن بڑے نہیں ہے میں بڑا ہوں طاقت دولتمندوں کی نہیں چلے گی میری چلے گی میرے آگے سر سر خرمی خمیدہ ہیں تو یہ سب کس کے لیے ہیں قرآن کہانی کس سے یہ کتاب نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا دل مضبوط کرنے کیلئے واقعات بیان کرتے ہیں پھر رہی بات تجارت کی پھر رہی بات معاش کی پھر رہی بڑے مزے میں قرآن مقدس کہتا ہے فن تشیرو فی الارض وابتگو من فضل اللہ مسجدوں سے باہر نکلو نماز کے بعد پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش جس تجارت کو لوگوں نے دنیا داری دنیا داری دنیا داری کہہ کر تاجیروں کے سر نیچے کر دیے اس تجارت کو اللہ فضل اللہ کہتا ہے اللہ کا فضل کہتا ہے پھر اس کے بعد اللہ جب دولت مل جائے یہ فضل ہے تیرا تو کیا کریں اکڑیں کیا کریں کیا کریں تو قرآن پھر دوسرے مقام پر منشور عطا کرتا ہے قرآن تو متقیوں کے لئے دایت ہے اللہ یہ متقی کون ہے تو کیا کہتا ہے ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں دولت پہ اکڑتے نہیں نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یہ نماز قائم کرنا بھی ایک بڑا عنوان ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بس اتنا کہہ دیتا ہوں نماز کے شرائط کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں یا تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ کی دیوی روزی سے لٹاتے ہیں خرج کرتے ہیں اللہ کی دیوی روزی سے روزی صرف کھانے کی چیز کو نہیں کہتے ہر ضرورت کی چیز پر اطلاق ہوتا ہے روزی کا اللہ کی دیوی روزی سے وہ لٹاتے ہیں دیتے ہیں خرج کرتے ہیں مطلب کیا یعنی کہ مومنوں کو ہر ضرورت کی چیز دیتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی مومن ان کے پاس نمک مانگنے آ جائے تو وہ نمک بھی اس کو اٹھا کرتے ہیں ضرورت قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے اس وقت تک تم نیگی کو نہیں پہنچ سکوگے جب تک اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو یہ عالمی منشور ہے کیسے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں قرآن کہتا ہے تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی یعنی تمہارا رشتہ جیسے بھائی کا بھائی کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے ایک مقام پہ پھر قرآن کہتا ہے بیوی کے ساتھ کیسے رہے تو کہتا ہے شوہر بیوی کا لباس ہے بیوی شوہر کا لباس کی کہتا ہے بات کیسے کریں منشور عطا کرتا ہے لوگوں سے بات کرو سیدھی سیدھی اچھی میٹھی بات کرو ایک مقام پر فرمایا حضرت لقمان حکیم کے اقوال کو بطور حکایت بیان فرمایا انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیت کی تھی میرے بیٹے دیکھو یہ منشور ہے میرے بیٹے جب کسی سے بات کرنا کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے تھوڑا سا اس پہ آج میں آپ کی توجہ چاہتا ہے جب کوئی آتا ہے نا بات کرنے کے لیے تو کوئی موبائل دیکھتے رہتا ہے اور بات کرتے رہتا ہے ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیے پھر بات کرتا ہے یعنی انسان کی قدر ہی نہیں ہے حضور کی سنت ہے جو بھی آتا تھا حضور اس کی طرف مکمل مخاطب ہوتے تھے پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چہرے جہنا پیشانی پر بل لے کر کے بات کرتے ہیں مومن کا انداز نہیں کچھ لوگ اپنے چہرے اتار کر بات کرتے ہیں کچھ ادھر رکھ کر کے کچھ ادھر رکھ کر کے بات کرتے ہیں یہ اپنی بڑھائی کے لیے لوگ کرتے ہیں بڑا وہ نہیں ہے جو قرآن سے پھر گیا بڑا وہ ہے جو قرآن میں ڈوب گیا یہ کیا تم نے بڑھائی کا میار کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے بات کرو اس کی طرف مکمل مخاطب ہو جاؤ کتاب دیکھ کر کسی سے بات کرنا موبائل دیکھ کر کسی سے بات کرنا یہ اسلامی انداز گفتگو نہیں حضرت لکمان حکیم کے قول کو قرآن نے بیان فرمایا اے میرے بیٹے جب بھی کسی سے بات کرنا تو تر شروع ہو کر کے بات نہیں کرنا چیرہ کھچ کر بات نہیں کرنا قرآن مقدس نے لکمان حکیم کا قول بیان فرمایا اور قرآن نے پھر واضح کہتی وَقُولُ قَوْلًا صدیدہ لوگوں سے بات کرو تو میٹھی بات بات اتنی میٹھی ہو اپنی کہ وہ حضور فرماتی ہے اگر زمین پہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے زمین پہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھو جس سے لوگ ایک بار ملے تو ہٹنے سے پہلے تمنا کرے کہ اس کا انداز گفتگو اور اخلاق کتنا اچھا ہے میں اس سے ایک بار فیر ملوں گا یعنی ہٹنے سے پہلے لوگ تمنا کرے کہ ایک بار کیا پھول چڑھتے ہیں گفتگو سے حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ زمین کے اوپر جنتی ہے لیکن یہاں تو بات کرنے کا صلیقہ بھی ختم ہے کبھی کبھی کوئی ناپسندیدہ شخص بھی آ کر بیٹھ جائے تو اس کو یہ احساس داؤ کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہو وَقُولُ قَوْلًا صَدِی کتنی مثالیں پیش کی جائے دیکھیں اگر قرآن کو منشور مان کر عمل کر لیا ہوتا طلاق بھی ختم ہو جاتی دنیا سے لوگ ہمیں کیا سکھاتے کہ طلاق نہیں دینا چاہیے قرآن نے بیان کی کہا کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو پہلے ہی مار پیٹ مت مچایا کرو دیکھو قرآن کیسے بیان کر رہے قانون بیان کر رہے قرآن کہتا ہے پہلے ہی مار پیٹ مت مچا وہ آخری اسٹیپ ہے وہ جو بزدل ہوتے وہ عورتوں کو مارتے ہیں حضور نے ان کے لئے ہلاکت کی دعا کیے مارنے والوں کے لئے فرمایا پہلی بات یہ کرو اسے سمجھاؤ دیکھیں پہلے سمجھاؤ قرآن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے کے معاملے پہلے اسے سمجھاؤ سمجھانے کے بعد نہیں مانتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اس سے بات بن کرو بستر الگ کرو پھر بھی نہیں مانتی ہے تو پھر اس کو ایسے مارو کہ اس مارنے سے اس پر کوئی نشان نہ پڑے اس پہ کوئی زخم نہیں آئے مارنے کا اثر اس کے جسم پہ ظاہر نہ ہو بلکہ پھر اس کی شراحت کی اچھا ہے خاص وضاحت کر دوں قرآن کسی چیز کی تفصیل بیان نہیں کرتا پہلی خاص بات یہ آپ ذہن میں رکھ لیں اٹھائیے قرآن بس تھوڑی سی بات کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے حیران ہے طالبیل میں قرآن کا یہ وضاحت کیوں نہیں کرتا یہ وضاحت پہلی بات یہ وضاحت ہوگی جس بھی بات کی تو کتاب کا حجم بڑھے گا ایک بات ہے نا اور دوسری بات جب خود ہی وضاحت ہوگی تو پھر کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو قرآن نے اشارے دے کر آگے اس لیے بڑھ گیا کہ صرف قرآن نہیں آیا بلکہ ساتھ میں صاحبِ قرآن بھی تشریف لائے تو قرآن نے وضاحت نہ کر کے بتا دیا کہ ہم اشارے دے رہے ہیں اب اس کی وضاحت سمجھنا ہے تو آمینہ کے لال کی چوکھٹ پہ جاؤ یعنی موتاج بنا دیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے خود بیعت کر کے یہ نہیں کہ ہم وہاں کہا جائیں کہ نہیں ہم اشارے دے رہے ہیں اجمال دے رہے ہیں اب اس کی تفصیل چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر جاؤ اسی لیے فرمایا قد جاکم قد جاکم من اللہ نور وَكِتَابٌ مُبِين تمہارے پاس نور بھی آیا اور کتاب بھی آیا لیکن کتاب آئی نور بھی آیا ساتھ میں تو ان کے پاس جاؤ اسی لیے تفصیل سمجھنے کے لیے صحابہ بارگاہ رسالت میں جاتی ہے آج بھی تفصیل سمجھنا ہے تو قرآن اشارے دے کے آگے بڑھتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ پھر اس کو اس طرح مارو اب مارو کس طرح حضور نے فرمایا مصواق سے مارو کس سے مارو دنڈے سے نہیں پٹے سے نہیں چپل جوتے سے نہیں قرآن کہتا ہے آخری شٹیپ ہے پہلے بات بن کرو اب مصواق کے لیے قانون دے دیا حضور نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی چھنگلیا کی طرح ہو اور موٹی سے موٹی انگوٹھے کی طرح اس سے موٹی مسواق سنت کے مطابق نہیں ہے مطلب کوئی کتنا بھی آدمی موٹی استعمال کرنا چاہیں تو وہ انگوٹھے سے موٹی استعمال کیونکہ وہ سنت کے مطابق کم چھوٹی سے چھوٹی کچھ لوگ اتنی باریک لے کر کے موہ میں دبا کے گھومتے ایسا لگتا ہے کہ ایک خیلال تو نہیں کر رہے گا یہ سب اپنی مرضی پہ چھکنا ہے اتنی باریک مصواق مصواق کم سے کم آپ کی چھنگلیا کی طرح زیادہ سے زیادہ آپ کے انگوٹھے مارو مصواق اب بتائیں یہ انگوٹھے کی مصواق اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ مصواق اتنی چھوٹی ہو جائے کہ استعمال کے قابل نہ رہے تو رکھ تو بڑی سے بڑی کتنی ہوگی نہیں جب مصواق آئے گی چلے کوئی سوچے گی چلے مصواق اسے مارنا تو نہیں لاکے مارے تو بڑی سے بڑی فرما دیا کہ ایک بالشت ہونی چاہیے ایک بالشت سے بڑی نہیں ہو سکتی مصواق اب ایک بالشت کیوں انگوٹھے کے مطابق ہو تو کیا مار پڑے گی یہ ہے اسلامی اصول لیکن آپ جانے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو واقعی شوہر ہے وہ بیوی سے بات بن کر دیں تو بیوی نہ دن میں چار مرتبہ سامنے سے آ کر کہے آپ ناراض ہیں چھوڑیں گصہ تھوکیں مجھ سے بات تو کریں یہ عورتوں کا مزاج ہے وہ شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی اسلام نے اتنی بات بتائی کوئی سیر پر عمل کر لیتا لیکن نہیں کرتے شروعات ہی مار پیٹ سے ہوتی ہے اختلافات کی آگ لگتی یہ قرآن کا منشور ہے ہم نے قرآن کو کیا سمجھا تیجے پہ پڑی جانے والی کتاب چالیس سے پڑی جانے والی کتاب بیٹی کے جہز میں دی جانے والی کتاب اور جھگڑے کے اندر جس کی قسم کھائی جائے وہ کتاب لا قرآن ممبر پہ چل کے قرآن اٹھا یہ ہے سیاسی لیڈران اسٹیٹ میں کہتے ہیں تو اس سے کہو کہ وہ ممبر پہ چل کے قرآن اٹھائیں جھگڑے والے راستے میں کہتے ہیں ممبر پہ چل کے اس کو وہ لو قرآن اٹھائیں وہ ممبر پہ قرآن اٹھانے والوں وہ قرآن پڑھنے کے لئے کتنی بار اٹھائیے بتا قرآن پڑھنے کے لئے کتنی بار اٹھائیے بتا قرآن قسم کے لئے رہ گیا قرآن جہنس کے لئے رہ گیا قرآن صرف تیجی اور چالیسوے کے لئے رہ گیا کتاب کس لئے آئی تھی اس کو کیا کر دیا میں منکر نہیں ہوں بلکل قرآن صحیح صالح سواب کیا جانا چاہیے کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن صرف قرآن خانیوں کے لئے نہیں ہے قرآن مقدس سمجھ کر اسی اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے یہ منشور ہے جس دن مسلمان نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں یوں تھام لیا کہ یہ قرآن میری زندگی کے لیے نازل ہوا ہے جیسے صحابہ نے تھاما تھا اللہ نے جیسے ان بوریا نشیلوں کو کائنات کا امام بنا دیا تھا آج بھی اللہ تمہیں امامات عطا فرمائے قرآن کو منشور سمجھ کر تو دیکھو ڈاکٹر اقبال کے اس جملے پر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں بڑا مفقیر تھا اقبال بڑا دانشور تھا اقبال اقبال نے اپنی قوم کو پیغام دیا اور بہت پیغام دی اقبال کا رشتہ قرآن سے بڑا مضبوط تھا اقبال دعا کرتے تھے اللہ جو تو نے مجھے دکھایا ہے میری قوم کو دکھا دے ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اقبال جب تلاوت کرتے تھے رات کو قرآن کی اقبال جب تلاوت کرتے تھے وہ شاعر تھا دنیا اسے شاعر کے حصے سے جانتی ہے لیکن اقبال کی زندگی یہ تھی کہ جب اقبال رات کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو صبح کو وہ قرآن کا مصحف اٹھا کر کے گھر والے دھوپ میں رکھتے تھے وہ قرآن اس لیے دھوپ میں رکھا جاتا تھا کہ اقبال تلاوت کرتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ ان کے آسو اتنے پڑتے تھے کہ قرآن بھیگ جاتا تھا اور پھر جو ہے وہ دھوپ میں سکھایا جاتا تھا لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے تقبال نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر ایک پیغام دیا ہے انہوں نے اکاسی کی ہے اکس لیا ہے قوم کے کیریکٹر کا اور بیان کیا ہے ہمارے آپ قرآن کھولتے کب ہیں قرآن کھولتا کب ہیں ہمارے یہاں جب کسی کو سکرات لگتی ہے موت ہونے والی ہوتی ہے تو بھائی بھتیجے بھانجو کہتے لو لو قرآن لے کر کے بیٹھو قرآن پڑھو سرانی سورہ یاسین پڑھو کیا عقیدہ ہے آج بھی مسلمانوں کا کہ قرآن پڑھیں گے سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس کی برکت سے موت آسان ہو جائے یہی عقیدہ ہے بالکل پرفیکٹ عقیدہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین اور سورہ رات کی تلاوت کیا کرو اس کی برکت سے موت آسان ہو جاتی ہے اب اقبال نتیجہ نکالتے ہیں اقبال کہتے ہیں اے میری قوم تو نے قرآن سے مرنا سیکھا تو نے قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا اس لئے کہ جس قرآن کی تلاوت کی برکت سے جب موت آسان ہو جاتی ہے تو اس تلاوت کی برکت سے کیا زندگی کی مشکلیں آسان نہیں ہو سکتی موت کی مشکل زیادہ ہیں یا زندگی کی مشکل زیادہ ہیں موت کی مشکل سے بڑی کوئی مشکل ہے ہی نہیں تو اقبال کہتے ہیں جب قرآن کی برکت سے موت کی مشکل آسان ہو جاتی ہے تو زندگی کی مشکل آسان نہیں ہوتی پڑھیں قرآن کھولیں قرآن قرآن سے قریب آئیں قرآن منشور ہے اس کو پڑھیں دیکھیں ترجمہ پڑھیں ترجمہ اردو زبان میں کنزل ایمان ہمارے پاس ہے اس کو دیکھیں گوھر کریں قرآن کہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری پوری قوم کو اللہ قرآن کے قریب کرتی یہ امت پھر قرآن کے قریب آئے حضور نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا ہے قرآن کی ورکس حضور نے قرآن پڑھا لو چلے آئے قریب آئے بلکہ آپ کو حیرت ہوگی صرف میں لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ دعا کے لئے آپ آئیں لیکن دل کا درد پیش کر رہا ہوں آپ کو حیرت ہوگی جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل ابو لہب اتبا شہبہ اپنے وجود پہ کمبل ڈال کر کان لگا کے چکے سے سنتے تھے الگ الگ چوری چکے قرآن کی تاثر یار کوئی اچھا کاری پڑھے نا قرآن اچھا کاری تو آنکھیں آج بھی بہتی ہیں ایمان والوں کی ایمان والوں اپنا ایمان چیک کرنا ہے نا تو قرآن سننے کے بعد چیک قرآن سن کے وحشت ہوتی ہے تو درو کے ایمان کا دوتا تو نہیں اڑ گیا کیونکہ قرآن نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی آنکھیں اُبل پڑتی ہیں قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھ جو ہیرو ایروائن کو جودہ ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھیں اُبل پڑتی ہیں قرآن سن کر ان کی آنکھیں کیا اُبل پڑے گی ہسنے کی بات نہیں ہے یہ ایمان تو نہیں نکل گیا دلوں سے کفرکی تحلیس تک تو نہیں پہنچ گئے کیونکہ ایمان والوں کی شاند ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے ان کی آنکھیں اُبل پڑتی ہیں قرآن سن کر یہاں پہ امام قرط لمبی کر دے تو لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے بڑی لمبی پڑھ رہے ہیں آج کل امام صاحب بڑی فرصت میں آتے ہیں لا الہ الا اللہ قرآن سننے کے لئے تائم تو وہ لوگ تو آج عام کاری اچھا قرآن پڑھتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے صاحبِ قرآن جب خود قرآن پڑھتے ہوں حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی حضرتِ دعوت کی آواز کا موجزہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے اور حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے آواز سننے کا مشتاق خود اللہ ہوتا قل کہے کے اپنی بات بھی لفظیں تیرے سنیں اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند حضور کی آواز بہت خوبصورت بڑی حسین آواز تھی حضور کی حضوری حسین حسن والے تھے بہت حسن والے تھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا محمد صاحب الحسن والجمال صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا قائد القرآن المحجلین صل اللہ علیہ وسلم بہت حسن والے تو وہ الگ الگ آتے تھے اور قرآن مقدس سنتے تھے سنتے تھے اور چکے سے پھر نکل کر جاتے بھی تھے پھر کیا ہوا اچھانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بھی جا رہا تھا وہ بھی جا رہا تھا وہ بھی جا رہا تھا ان سب کے گھر قریب قریب تھی تو آپس میں دوسرے سے ٹکرا گئے آپس میں دوسرے سے ٹکرا گئے اور ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے سردار لوگ تھے ان کو تو چھپ کر کے کئی نکلنا نہیں تھا رات کو چھپے ہوگے کمبل ڈال کر اس حالت میں چھپکے چھپکے جا رہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گیا اور سب اسی حالت میں تو ایک دوسرے سے پوچھتے سچ بطر کہا گیا تھا وہ بولتا ہے سچ بطر کہا گیا تھا اگر کار جب ایک ہی حالت میں سب ٹکر آ گئے تو پھر بولنا پڑا سچ چھوٹوں نے سچ کا محمد عربی قرآن پڑھ رہتے وہاں گئے تب ایک دوسرے سے کہا سچ بولو وہ کیا پڑھتے ہیں تم نے بھی سنا تم نے بھی سنا تم نے بھی اور تم لوگ پڑھے لکھئے لوگ اور شائر لوگ شیر کہنا جانتے ہو کیا وہ شیر ہے تحریر جانتے ہو کیا وہ کسی عدیب کا کلام ہے کیا ہے تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے وہ غیبی قوبت کا کلام ہے اور پھر کسی نے کہا ماننے میں کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں مان لیں گے تو اقتدار چلا جائے سب کو پتائے یہ جو دنیا آپ سے گھبرا رہی یہ دنیا جو آپ سے گھبرا رہی انہیں بتائے کہ آپ کے پاس طاقت کیا ہے آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اللہ کے کلام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اللہ کے کلام کی قوت کا اندازہ نہیں آؤ قرآن کو تھامو قرآن کو زندگیوں میں شامل کرو قرآن مقدس کان کا استعمال آنکھ کا استعمال زبان کا استعمال ہر چیز کا استعمال بتا رہا ہے قرآن مقدس ہماری اپنی ذات پر گوھر کرنے کا حکم دے رہا ہے دیکھو سائنس پیچھے پیچھے چل رہی ہے قرآن آگے آگے چل رہا ہے اللہ اکبر لوگ پہلے آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یار اس میں کیا کام ہے یہ ایسی خالی پڑا ہوا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو فضول نہیں پیدا کیا اباس نہیں پیدا کیا قرآن بتاتا ہے یہ جو رات و دن آتے جاتے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں یہ صبح و شام آتے جاتے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں یہ تاروں کی پیدائش میں اللہ کی حکمتیں ہیں یہ سب قرآن نے گفتگو کیے ہم نے چھوڑا دوسروں نے اس پر غور کیا آئیے پھر قرآن کی طرف پلٹیے اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے